ڈیمپل یادب اور اکھلیش یادب کی پریم کہانی کے وہ پہلو جو آج تک کسی کے سامنے نہیں آئے نہ نیتا جی کو خبر دی اور نہ پریوار میں لگی کسی کو بھنک اکھلیش یادب روز لکھتے تھے ڈیمپل کو پیار بھرا خد نہ ڈیمپل کے پاپا تھے رازی اور نہ نیتا جی کی تھی رضا مندی لیکن اکھلیش نے کر لیا تھا فیصلہ دلہن تو ڈیمپل ہی بنے گی دونوں کے رشتے کے بیچ تھے کئی ویلن اور نہیں ہونے دینا چاہتے تھے شادی لیکن پھر دیکھیں کس کے کہنے پر نیتا جی نے کہا تھا ہاں سیفہی کے یادب پریوار کے ہر شخص کی اپنی ایک کہانی ہے پھر چاہے وہ رام گوپال یادب ہوں یا پھر شوپال سنگھ یادب اور نیتا جی کی تو اتنی کہانیاں تھیں کہ ان کے قصوں کی کتاب ہی ختم نہیں ہوگی ان سب کے بیچ ایک کہانی اکھلیش یادب اور ڈیمپل یادب کے پیار کی ہے جس کے کئی ایسے پہلو ہیں جو لوگوں کو آج تک نہیں پتا سب ڈیمپل اور اکھلیش کی جوڑی کو آدرش جوڑی بتاتے ہیں لیکن دونوں کی جوڑی کیسے بنی اور کیسے شادی مکمل ہوئی یہ کسی کو نہیں پتا ڈیمپل یادب اور اکھلیش یادب کی لئے سٹوری کی تمام کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی لیکن جو باتیں آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ نہ تو آپ نے سنی ہوں گی اور نہ آپ کو کسی نے بتائی ہوں گی ڈیمپل یادب دو بار سانسد رہی ہیں ایسے میں ان کی راجنیتی پر اکثر ہی بات ہوتی ہے سیاست کے علاوہ ان کی نجی زندگی بھی کافی دلچسپ ہے ان کا اکھلیش یادب سے پیار اور شادی تک کا قصہ کافی فلمی ہے اکھلیش یادب اور ڈیمپل یادب کو لے کر اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک سی ایم کا بیٹا ہے تو دوسری کرنل کی بیٹی ایسے میں ان کے پیار میں کون کاٹا بند سکتا ہے لیکن ایسا نہیں تھا دونوں کو اپنے پیار کو شادی تک پہنچانے کے لیے کافی پاپڑ بے لنے پڑے اکھلیش اور ڈیمپل کی پہلی ملاقات کا سال 1995 تھا جب دونوں کی لکنوں میں ایک کومن فرینڈ کے گھر ملاقات ہوئی دونوں ہی اس وقت پڑھائی کر رہے تھے دونوں ملے تو پھر ملنے لگے اور ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا اکھلیش اور ڈیمپل کا پیار پروان چڑھ ہی رہا تھا ملائن سنگھ نے اکھلیش یادب کو ماسٹرز کرنے کے لیے آسٹریلیا بھیجنے کا فیصلہ کر لیا 1996 میں اکھلیش ودیش چلے گئے لیکن لانگ ڈسٹنس ریلیشنشپ کو کیسے چلایا جاتا ہے یہ دونوں جانتے تھے دونوں کبھی کارڈ بھیج کر تو کبھی فون کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے رہے ڈیمپل اور اکھلیش کا رشتہ دور رہ کر اور زیادہ گہرا ہو گیا دونوں نے ہمیشہ ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا پھر کیا تھا اکھلیش آسٹریلیا سے لوٹے تو صاف کر دیا کہ شادی ڈیمپل سے ہی کروں گا کسی فلم کی طرح یہاں بھی دونوں کے ہی پتا اس رشتے کو لے کر سہزر نہیں تھے اس میں کہیں نہ کہیں جاتی بھی ایک وجہ تھی اور دونوں پریباروں کا بیک گراؤنڈ بھی اکھلیش یو پی کے سب سے بڑے سیاسی کنوے سے تو ڈیمپل کے پتا کرنل تھے ایک یادب تو دوسری تھاکور دونوں کی مجزی کے آگے نیتا جی بھی جھکے اور کرنل صاحب بھی اس وقت کے سپا کے بڑے نیتا ملائم سنگھ کو منایا امر سنگھ نے جو رشتہ لے کر ڈیمپل کے گھر پہنچے دونوں کے پریباروں کی رضا مندی کے بعد 24 نویمبر سال 1999 میں سیفائی میں دونوں کی شادی ہو گئی ڈیمپل یادب اور اکھلیش یادب کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے شادی کے دس سال بعد 2009 میں فیروز آباز سے چناؤ لڑتے ہوئے ڈیمپل یادب نے راجنیتی میں اینٹری لی دو بار سانسد رہ چکی ڈیمپل اب مینپوری سے قسمت آجمانے اتری ہیں اور سرکھیوں کا حصہ ہیں ڈیمپل یادب اور اکھلیش یادب کے پیار کا یہ قصہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں بیورو رپورٹ میڈیا حل چل موسیقی